اسلام علیکم سیڈنٹس hope you all are safe and in good health in our previous lecture we have studied about حمد ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں حمد کے بارے میں پڑھا تھا حمد یہ کیسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی بڑھاری کو بیان کیا جاتا ہے آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے خدایہ تیری قدرت حمد کا نام تھا اور ہم نے اس حمد کو پڑھا تھا اور اس کی تشریف کی تھی آج ہم کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز ٹھیک ہے سو ٹیکس بک پیج نمبر 2 کتاب صفحہ نمبر 2 سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس مرش نمبر 1 ٹھیک ہے اس میں ہے اس حمد میں شاعر نے اللہ کی تعریف میں کیا کہا ہے اس حمد میں شاعر نے اللہ کی تعریف میں کیا کہا ہے شاعر اس اوکے شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے کائنات کی ہر شئے اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے کائنات کی ہر شئے اس کی حکم سے چلتی ہے اس نے زمین اس نے یہ زمین و آسمان پہاڑ چشمیں دریا چرین پرین پھل پھول پودے بنائے ہیں یہ سب چیزیں تیری بنائے ہوئی ہیں اور یہ چیز تیری ہی حمد و سنا کرتی نظر آتی ہے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اور ہمیں بے شمار نمتیں اتا کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہر دم اللہ کا شکر کریں آپ دیکھیں بچوں ایک چیز میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ویڈیو میں میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کروں گی ٹھیک ہے اور انہا فارم آف ایمیج آپ کو سارا کام مل جائے گا آپ نے وہاں سے اپنی جو کار نوٹ بک پہ کرنا ہوگا نوٹ بک پہ کرنا ہوگا وہ اپنے روڈو پہ اٹیمٹ کرنا ہے جو بک والا ہے وہ اپنے بک پہ اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس چہر میں دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے شاعر اس ہم نے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے دیکھیں جو چیز ہماری ہوتی ہے جس چیز کو ہم نے اون کیا ہوتا ہے ہم اس کے مالک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سبوس آپ کو چیز خرید کے لائے ہو مارکٹ سے تو آپ وہ کہتے ہو کہ یہ میری ہے اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ چاہے وہ ایک چھوٹا سا مٹی کا ذرہ ہے یا وہ گوئی بہت بڑا پہاڑ ہے چاہے وہ سورج ہے چاہے وہ چانستار ہے ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے بنائی ہے ٹھیک ہے میں ایسا کنگی کہ آپ نے ایک سا سنا ہوگا کہ آپ نے یہ ورڈنگ سنی ہوگی کن فیہ کن اللہ کن کہتا ہے کن ایک ورڈ اس کا مطلب ہے ہو جا تو اللہ کہتا ہے ہو جا اور فیہ کن وہ چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ نے فرما دیا کن تو ساری کائنات کی تخلیق ہو گئی ٹھیک ہے اس میں زمین بن گئی اس میں آسمان بن گئے اس میں درخت پہلے دیکھیں اللہ نے ہمارے لئے زمین بنائی مطلب ہمارے لئے پورا انتسام دیکھا بنایا سب سے پہلے بنایا زمین کو ٹھیک ہے زمین بنائی آسمان بنایا ہمارے چط کے لئے ایک طرح سے آسمان بنایا پھر زمین کو بھی سجایا صرف بنا نہیں دیا اس کو سجایا اس کو سجایا پہاڑوں سے اس کو سجایا دریاؤں سے درختوں سے چرن پرن سے ہر طرح کی مخلوق بنائی جو کہ ہمارے لئے دیکھیں پھر اللہ نے انسان کو بنایا پھر اللہ نے انسان کی کھانے کے لئے سبزیاں پودے پھل پھول ہر چیز بنائی ٹھیک ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اکل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے نشانیاں کیا ہیں نشانیاں یہ ہیں کہ دیکھیں کائنات کے ہر ذرے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی ملتی ہے ٹھیک ہے کائنات کے ہر ذرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت وقت دیا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار دیکھو یہ کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھ لو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کوئی نقس نہیں اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو جب کسی جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں فالٹ نہیں ہے تو وہ ذات آپ دیکھیں کہ کتنی وہ مکمل ہوگی اور کتنی عالی ذات ہوگی کہ جس کی دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ڈیفرنٹ جو پیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے کلرز کو دیکھا ہوگا کتنی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ کتنی خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی آپ نے پہاڑ دیکھیں زفراباد تو کشمیر میں آ جاتا ہے کشمیر کو تو ہم جنت کہتے ہیں تو جنت دیکھیں پہاڑ دیکھیں پہاڑ میں کتنے بلند پہاڑ اور پھر ان کا رنگ اور پھر آپ پانی کا رنگ دیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ سورج کا نکلنا دیکھیں اور اس کی ساری زمین پہ پھیلتی ہوئی روشنی دیکھیں پھر آپ سورج کا ڈھلنا دیکھیں اور پھر آپ ساری عالم کو رات میں کور ہوتا دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر اس رات میں بھی اللہ نے ہمارے لئے تاریخی نہیں رکھی اس میں اللہ نے ہمیں چاند دیا ٹھیک ہے خوبصورتی کے لئے روشنی کے لئے ستارے دیئے خوبصورتی کے لئے اس آسمان کو بھی سجائے اگو کہ اللہ نے زمین بنائی تو زمین کو بھی سجاد دیا اللہ نے آسمان بنایا تو آسمان کو بھی سجاد دیا اور پھر جو کچھ اللہ نے بنایا وہ چیز اللہ کی سنا پہلے جواب بتا دیتی اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور نماز پڑھنے اور ایک اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزار دیں اب دیکھیں نماز پڑھنا تو ہمیں سمجھ آگی کہ یہ فرض ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال اب یہ چیز سمجھ نا کیونکہ میرے حال سے ہم آپ اس ایج گروپ میں ہیں جہاں پہ آپ کے لئے یہ سمجھ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے صحیح استعمال کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی چیز میں سے دوسروں کا حصہ کرنا سیکھ ہے آپ کے پاس اگر گھر میں کھانا ہے اور وہ کھانا آپ اگر پانچ بندے پانچ بندوں کا پورا ہے اور تھوڑا سا ایکسٹرا ہے تو کوشش کریں ان لوگوں کو دوننے کی ان لوگوں تک پہنچانے کی جن کو ان کی ضرورت ہے دیکھیں اللہ اللہ نے دو طرح کی حقوق بنائے اللہ حقوق اللہ کی حقوق لوگوں کی حقوق آپ اگر بھر پیٹ کھانا کہا رہے ہو اور اگر آپ کا جو نیبر ہے ہمسائیہ ہے وہ اگر بوکے پیٹ سویا ہے تو آپ اللہ سے مزید نعمتوں کیلئے یا اللہ سے مزید درحمت کی توقع کیسے کرو مطبع کیسے اللہ سے مانگو کہ اللہ نے آپ کو دیا اب آپ کا فرض نہیں بنتا ایسا ہیومن ایک انسان کے ناتے اللہ کے بندے کے ناتے آپ کی امت کی ناتے دوسری کی مدد کریں تو دیکھیں یہ ٹائم پیرڈ بھی ایسا چل رہا ہے کرونا چل رہے لوگ گھر میں قید ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کی مدد کرو ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے مدد کہ آپ راشن ڈھلواتے ہیں یا آپ نے سب کچھ دے ہیں اگر آپ کے پاس چوکلیٹ ہے اور آپ صرف ان بچوں سے شیئر کرتے ہیں جو وہ افورڈ کر نہیں کہا سکتے لیکن وہ چاہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے کھانا تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا ادا کرنا ہوگا نا سکر ادا کرنا ہوگا نیکس پہ چلتے ہیں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں زمین ہم زمین پہ رہتے ہیں چڑیوں صبح کے وقت چڑیوں کا بہت اچھا لگتا ہے درخت درخت ہمیں پھل دیتا ہے مسجد مسجد ہمیشہ بہا کو صاف ہو کر جانا چاہیے پیدا کائنات کی عجیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے مشک نمبر چار خدا یا تیری قدرت سے ہوئے دونوں جہاں پیدا اب آپ نے نظم سے نظم سے مصر مکمل کرنے ہے خدا تیری قدرت سے ہوئے دونوں جہاں پیدا ہوئے بس ایک اشارے سے زمینوں آسمان پیدا بنے پھر ان سے دریا ان میں کر دی مچھلیا پیدا بزایا ننی ننی پیاری چڑیوں کو درخت دو دیکھیں اب یہ سارا اپنے فل کرنا ہے اور یہ دیکھو میں دیکھ سکوں کہ آپ نے ہم کو کتنی اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کیا درزل جملے درست کر کے لکھئے اب آپ نے درست کر کے لکھنا دن بھر صرف پانچ وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے نہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے دنیا کی حدیث اللہ کی محتاج ہے ہاں دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے قیامت کا دن مقرر ہے جی ہاں قیامت کا دن مقرر ہے ایک بار اللہ کا شکر ادا کر لینا کافی ہے نہیں ایک بار اللہ کا شکر ادا کر لینا کافی نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے ہاں ہمیں تھوڑی سی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اچھا اب یہ آپ کا کام ہو گیا ہے میں آپ کو پکچر فارم میں اس کو سینڈ کر دوں گی ویڈیو میں آپ کو وہ میں ایکسلین کر دیا ہے کوشش کیا کریں کہ جو تاس آپ کو اسائنگ کیا جاتا ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں ایک اور چیز کی کام آپ نے پینسل سے کرنا ہے آپ نے لازمی پینسل کو شارپ کرنا ہے تاکہ آپ کا کام نیٹ ان کلین ہو کام کو اچھا اچھا پیارا پیارا کر کے کیا کریں زیادہ دباگ نہیں لکھنا اور پیارا پیارا کرنا ہے اگر اس کو چپٹر سے یا اس لیکچر سے ریگارڈنگ آپ کو کوئی بھی کسٹن ہے آپ جو وٹس اپ پہ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کا آنسر کر دوں گی اب ہم اگلی چپٹر میں نات کو سٹیڈ کریں گے till then stay safe stay healthy take care